بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھئی تین ہزار ریال اور تیس دن میں آپ کا نقل گفالہ سائے خاص عامل منزلی بھی اسی میں شامل آپ کا کوئی بھی مہنہ ہو آپ کروا سکتے ہیں اس میں بقاعدہ حروب متغیب علمالی یعنی کہ بلاگ حروب اس میں اگر خودانک واسطہ بدون کفیل ہیں آپ اپنی مرضی سے نقل گفالہ چاہتے ہیں تو وہ تمام تر چیزیں اسی میں آ رہی ہیں اچھا یہ میرے پاس پچر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں میں بھئی کئی بندوں کی طرف سے شیئر کی گی ویڈس اپ میں اور میں نے پھر سوچا اس کے مطلق ایک شورٹ سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر سناوں گا پھر آپ کو ایک دو باتیں پوائنٹس والی بتا دوں گا فائدہ اگر ملتا ہے جی کسی کو تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے مثال کا طور پر ایک ایجنٹ بندے سے پانچ ہزار ریال مانگ رہا تھا میں سفارہ کے باہر بیٹھا ہوا تھا وہ بندہ مجھے بلا خمیس مشیز سے بسارہ آیا وہاں خمیس مشیز سے اور سفارہ والاں نے بول دیا کہ ہاں جی آپ کی فائل جمع ہو جائے گی خروج کی لیکن آپ کا ٹائم لگے گا جی دو منت لگ جائیں چار لگ جائیں چھے لگ جائیں وہ بول رہا ہے جی میں تو بھائی سبان باندھ کر لے کر آگے میں نے تو جانا ہے میں نے بولا یہاں بیٹھ جا شورتہ آئے گا یہ جو سمان ہے وہ دیر کارگو تھا ساتھ میں یہ در سے جمع کروا دے تو یہ شورتہ آئے گا بولے گا اس کو بولے گا آنا رو پاکستان خلاص تم کو لے جائے گا ایک گھنڈے بعد دو گھنڈے بعد چار گھنڈے بعد ایجنٹ کو کوئی پانچ ہزار دینا ہے یہ باتیں ہوتی ہیں فائدہ مل جائے کسی کو میں بولتا ہوں کہ اس سے بڑی بات نہیں ہے برحال اس میں اوپر والی سائٹ پر کچھ حوالے دیئے گئے ہیں نیوز کے جو کہ ابھی پڑے نہیں جا سکتے ہیں برحال وزارت داخلیہ کا کچھ لکھا ہوئے اوپر شاہ صلی اللہ محمد علیہ السلمان کی پکچر نیچے خروج نہائی مخالفہ صداد حرومت غیب العمل یعنی کہ اچھا جی نیچے لکھا ہوئے عامل مذریعہ سائی خاصوالے بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے الحمدللہ شکر الحمدللہ سعودی عرب کی طرف سے پرانے قتل خروج قتل عمل متغیب العمل وغیرہ 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 جو بھی ہیں جی وہ ختم کیے جا رکھے ہیں اس میں سائی خاص عامل منزلی وغیرہ والے بھی جمعہ ہیں سوری کروا سکتے ہیں جوازات کی اپنی فیز جمعہ کروا کر آپ اپنا حروب وغیرہ یا نکل کفالہ یا مہنہ چیز کروا سکتے ہیں فیز جو ہے جی وہ تین ہزار ریال ہے اور تیس دن کے اندر اپنا خروج حروب ختم کروا سکتے ہیں آپ نیچے بقیادہ تین ہزار ٹو فائی پانچ ہزار لکھا گیا نیچے ویب ایک ہو دیں گی ہے جی اس ویب کے ذریعے یعنی کہ وہ لنک کا آپ اپنے گوگل سے لکھیں گے www.god.sa.com.sa یہ ویب سیٹ ہے جی کچھ طرح اس طرح بتائی گی ہے اور وہاں پر جا کر آپ اپنا جو سائخہ ساملوں مندری مہنہ چینج کروا سکتے ہیں اگر حروب ہے تو اپنا حروب ختم کر سکتے ہیں اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جی جیسا کہ مثال کا طور پر آپ بدون کفیل ہیں تو آپ اپنا کفیل وغیرہ خود ہی چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے بھائیوں نے مجھے بولا گا بھائی اس میں کتنی صداقت ہے میں تمام پردیسی بھائیوں کو بولوں گا جی خدارہ جتنے میرے پرانے بھائی ہیں وہ تو اس چیز سے بہ خوبی ان کو تو کسی کی بات سننے کے ضرورت نہیں ہے وہ تو بہ خوبی ان چیزوں کو جانتے ہیں کسی بھی ایسے بندے کے پیچھے مت لگے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت دھوڑیں جو کہ بھائی کسی بھی کنفرم سورسز سے آپ کو نہ ملی ہو جیسا کہ اگر میں آپ کو کوئی بتا رہا ہوں میں اپنی مثال دوں گا تو میں اس کو کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو کنفرم ذریعے سے وہ چیز نہ دکھاؤں تو آپ نے وہ میری بات وہ میری اس عمل کے اوپر بھی عمل نہیں کرنا ہے یہ جو خبر بنائی گئی ہے یہ صرف سمپل لکھا ہوا ہے بھائی گورنمنٹ کے اگر ویب سائٹ یہ جو نیچے ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے گورنڈ ڈاٹ کام ڈاٹ ایس سے ایسی کوئی ویب سائٹ اگر ہوگی بھی تو تو اس کے اوپر بھائی کیا معاملات ہے اپلائی کیسے کرنا کیا صورتی ہے نہیں یہ ایک صرف اور صرف نیوز ہے خبر ہے ہاں آپ کروا کیسے سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاہتا ہوں اور کنفرم آپ خود ٹرائی کر کے دیکھ لیجے گے میں آپ کو کنفرم بتاؤں گا نمبر ایک اگر کسی بھائی کا حروب ہے اکام ایکسپائر ہے بدون کفیل ہے خرو جانا چاہتا ہے نکل کفالہ چاہتا ہے تو سمپلی سیدھا آپ بھائی خود اپنا کام کروائیں آپ اپنا ایک وافدین کا پیپر ہوتا ہے وہ نکلوائیں میں آپ کو خود بول رہا ہوں آپ مکتبہ چلیں ہیں سوری مکتبہ عمل کے باہر وہاں باہر کسی ایجنٹ سے بات کر لیں ایجنٹ سے بات کر کے وہاں سے اپنا پیپر خود نکلوائیں ورڈ سپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے مزید اس کے مطلب کچھ پوچھ رہا ہوں وہ اسے پوچھ بھی سکتے ہیں وہاں سے جا کر اپنا پیپر خود نکلوائیں جس ایجنٹ سے نکلوائیں گے اس سے پوری ڈیٹیل لے لی جگہ بھائی میں خروج جانا چاہتا ہوں کیسے جاؤں گا کیا معاملات ہیں کتنے پیسے لگیں گا وہ آپ کو پوری تفصیل بتائے گا وہ جوازد کا پنچ ہوتا بگاہر پیپر ہوگا اور آپ دوبارہ نئے ویزا سے آ سکیں گے کیا معاملات ہوں گے نمبر دو آپ نکل کفالہ چاہتے ہیں کیسے ہوگا کیا معاملات ہیں کتنی فیس ہوگی جو بھی سورٹ ہے آپ کی نکل کفالے کے بھی نہ وہ بھی آپ کو وہ ایجنٹ کلیر لی بتا دے گا آپ نے مزید ورس اپنے مجھے سے آپ کو دکھا دیا ہے مزید کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اچھا اس میں سائے خاص آمل منزلی وغیرہ والے اگر ان کا حروب ہے یا وہ اپنا مہنہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو تیکھیں سائے خاص آمل منزلی مہنہ چینج نہیں ہوتا ہے میں کلیر کر دوں آپ کو ہاں کچھ بھائی بولیں گے یار ہوتا ہے تو کیسے بول رہا ہے یار وہ پرانے کفیل کی مرضی ہو آگے والا کفیل تگڑا ہو دونوں مکتبے عمل میں چلے جائیں جا کر اب معاملہ تیہ کریں اندر ان کا سفارش بغیرہ سلام دو اچھی ہو تو پھر کام ہو سکتا ہے ورنہ نہیں یہ کنفرم ہے رہی بات خروج کے مطلق تو بھائی وہ آپ پاکستانی امبیسی میں بھی جائیں گے نا تو وہ بھی آپ کو ایک پیپر تھما دیں گے بولیں گے مکتبے عمل چلے جائیں تو وہ بھی سمپل خروج کے مطلق وہ بھی اکام ایکسپائر ہو تو تو بھائی اگر کوئی ایسا ایسی میوز ہے تو کنفرم ذرائع ہو تو ان سے میں بھی آپ کو بولوں گا بلکل جی ہے ایسا آپ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں باغی اگر لکھا ہوا کچھ آپ پڑھ لیں کہیں سے بھی کوئی پوست بغیرہ کسی نے لکھ ایسے لکھ کر بھائی اپنی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر کہیں بھی لگائی ہوئی ہے تو وہ صرف پوست ہی ہے اس میں سچائی والی بات نہیں ہے